آپ کئی طرح کے ریاض سے بھی اپنے تار سا تک آسانی سے جا سکتے ہیں جو کہ میں بھی آپ کو آنے والے ویڈیوز کے مادہم سے بتاؤں گا لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس تمجھداری کی اس تقنیق کی جس سے بینا کسی لمبے ریاض کے آپ آسانی سے تار سا تک آ اور جا سکتے ہیں واقعی میں یہ ایک ایسی تقنیق ہے جو بینا کسی لمبے ریاض کے ترنت آپ کے اندر ایک عبود پور وردلاب لائے گی سن کر آپ کو تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے لیکن یہ سچ ہے میرے اس ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ساتھ ساتھ بھی جب آپ اسے اپلائی کر کے دیکھیں گے تو آپ ضرور مسکرائیں گے لیکن میری آپ سے گزارس ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو یہ طریقہ کیسی لگی آپ کو یہ تقنیق نمشکار میں ہوں ویور اب اسے آسانی سے سمجھتے ہیں تارسا کی طرف جانے کا اتنا ڈر ہمارے اندر ہوتا ہے سوہ بھاوک طور پر کہ ماں تک تو آسانی سے چلے جاتے ہیں ماں پار کرتے ہی اپنے آپ ایک تناوتپن ہو جاتا ہے گردن اکڑنے لگتی ہے آنکھیں باہر آنے لگتی ہیں سانسیں پھولنے لگتی ہیں اور واقعی میں یہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم اس ڈر کی وجہ سے بہت زیادہ کوشش کرنے لگ جاتے ہیں بہت زیادہ ایفورٹ لگانے لگ جاتے ہیں دراصل آدت میں نہ ہونے کی وجہ سے یہ تارسا اوپر کے نوٹ ہمارے من میں ایک منوویجانک روپ سے پراب ڈالتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں زور لگانا پڑے گا کیونکہ یہ سور اونچے ہیں اس لئے تارسا تک کے ساتھ تک ہی پہنچتے پہنچتے کئی لوگوں کا برا حال ہو جاتا ہے مدھیسا سے تارسا تک مدھیسا سے تارسا تک آٹھ سور ہو گئے ان آٹھوں کو ہم اس طرح سے گاتے ہیں اب ان کو ہم دو پارٹ میں ڈوائیڈ کریں گے دو پارٹ ہو گئے تو ہم کیسے گائیں گے یعنی ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا ویڈیو بہت دھیان سے آپ دیکھیں پوری چیز سمجھ آ جائے گی تو یہ ایک منٹ کی چیز ہے آپ کے لیے اپنے سوروں کو آسان بنانا چلیے آگے بڑھتے ہیں اب یہ دو پارٹ میں ہم نے ڈوائیڈ کر لیا اب اس کے بعد ہم جانیں گے کہ یہ سور کیسے ہمیں اپنی نئی تقنیق کے حساب سے یوج کرنے ہیں اب ہم جو دوسرا گروپ تھا نیکشٹ والا گروپ تھا اس گروپ کو اٹھا دیا ہم نے وہاں سے اور ہم نے اس کو یہاں رکھ دیا اب آپ کو یہ سمجھانے کے لیے میں نے یہ لکھا ہے کہ آپ یہ سمجھ جائیں اب یہ دونوں گروپ بلکل سیم ہیں فرکوینسیز کے حساب سے ان کی جگہ بلکل سیم ہے جس طرح سا سے رے کی دوری چار قدم کی ہے پہ سے دھا کی دوری بھی چار قدم کی ہے رے سے گہ کی دوری تین قدم کی ہے دھا سے نی کی دوری بھی تین قدم کی ہے اور اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو میں نے بنایا ہوا ہے جو میرا پچھلا ویڈیو تھا اسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو وستار میں سمجھنے کے لیے آپ اوپر لیفٹ سائیڈ میں آئی بٹن پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو کے نیچے بھی میں ڈیسکریپسن میں لنک دے دوں گا وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ سوروں کی آپس میں دوری کس طرح سے ڈیسائیڈ کی گئی ہے جو سرپرائز ہے وہ اب آپ کے سامنے آنے والا ہے اس دوسرے گروپ کو میں نے سمجھانے کے لیے یہاں لکھا تھا لیکن اگر میں ان کا نام بدل کے یہاں پہ میں پہلے گروپ کے نام سے ریپلیس کر دوں تو اس طرح سے سور ہو جائیں گے میں تھوڑا سا اچھے سے نہیں لکھ پاتا ہوں اس کے لیے میں معافی چاہوں گا لیکن آپ کو سمجھ آ جائے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ہمارے پاس گروپ تھا سارے گام اب یہاں پادھا نیسا کی جگہ پہ ہم نے لکھ دیا ہے سارے گام ہم گائیں گے بولیں گے سارے گام ہی لیکن اس کی جگہ وہی ہوگی جو ہونی چاہیے یہ گا کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو آشر ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا جیسے سارے گام سارے گام سارے گام سارے گام اب آپ کو یہ آشر ہوگا کہ پادھا نیسا بھی اتنا ہی آسان ہو گیا جتنا ماں تک آنا آپ کے لئے آسان ہوا کرتا تھا آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ ماں کے بعد پھر سے سارے گام کو ریپیٹ کر دینا ہے سارے گام سارے گام ہمیں عادت ہوتی ہے ماں تک یہ سوچنے کی کہ یہاں تک آسان ہے اس کے بعد اونچا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے وہ اونچا نہیں ہوتا ہے ہم ایک دھارنا بنا چکے ہوتے ہیں کہ پا کے بعد زور لگتا ہے لیکن یہ شبدوں کے بدلہ سے امیدیلی آپ کو یہ چینج دیکھنے کو ملے گا اپنے اندر اگر آپ اسے ابھی او روح میں بھی واپس آنے میں بھی آپ سیم چیز کر سکتے ہیں سانی دا پا نہیں ماں گرسا ماں گرسا سارے گام سارے گام ماں گرسا ماں گرسا تو صرف یہ یہاں سے بدلہ ہو رہا ہے فیجیکلی کچھ ہم نے نہیں کیا ہے ہم نے کوئی بہت زیادہ ریاض کر کے نہیں اس کو بدلا ہے یہ کچھ چیزیں جو مانتے مانتے ہم اس پہ وسواث کرنے لگ جاتے ہیں یا نہیں ہو پاتی ہے تھوڑا ایفرٹ لگتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے ہم جو آسان ہوتا ہے اس کو زیادہ گا رہے ہوتے ہیں یہ بھی ہے کہ مدے سب تک کے لور نوٹس کو آپ باتچیت میں بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں بات کرتے ہوئے بھی آپ کے مدے سب تک کے وہ سور تو لگتے ہی ہیں اس لیے اور کمفٹیبل ہو جاتے ہیں کچھ پورسن کے ہمیں عادت نہیں ہوتی ہے اور ہم ٹرائی کرتے ہیں تو ڈر رہے ہوتے ہیں اتنا سا فرق ہے ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کے میرے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں ابھی کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تھنکس پور واشنگ